تو سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی خانوال کی سوغات اکھروٹی سوہن حلوے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں کئی گھنٹوں کی محنت سے تیار ہونے والا اکھروٹی سوہن حلوہ کیسے تیار کیا جاتا ہے؟ خانوال کی سوغات اور اکھروٹی سوہن حلوہ خالیس دوت میں انگوری ارک ملا کر ہلکی آگ پر پکایا جاتا ہے کاریگر کا کہنا ہے کہ ساتھ سے آٹھ گھنٹوں تک مسلسل کڑھاہی میں خرچہ چلانے کے بعد سون حلوہ تیاری کے آخری مراحل میں پہنچ جاتا ہے پھر اس میں دیسی گھی کا تڑکہ لگایا جاتا ہے اس کے بعد اکھروٹ اور بادام لگا کر ڈبو میں پیک کیا جاتا ہے یہ مسلسل ایک حلوہ تیار کرنے میں تقریباً چھے سے سات گھنٹے لگتے ہیں اس میں بہترین دیسی کا استعمال ہوتا ہے بہترین بھینس کا گھون استعمال ہوتا ہے دیسی گھی کی مہک کے ساتھ مزیدار اکھروٹی سون حلوہ کو خوبصورت پیکنگ کے بعد دکان میں سجا دیا جاتا ہے شہری کہتے ہیں سردی شروع ہوتے ہی وہ مزیدار اور سہ سے بھرپور اکھروٹی سون حلوہ خریدنے آتے ہیں شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ مزیدار کے ساتھ ساتھ خانوال کے اکھروٹی سون حلوہ کی مانگ بھی بھر جاتی ہے وہ اپنے اکھروٹی سون حلوہ کو بھیجتے ہیں خود بھی خاتے ہیں دیسی گھی اور خالص دودھ سے تیار ہونے والا سون حلوہ سردیوں میں کسی نعمت سے کم نہیں سردیوں میں کسی نعمت سے کم نہیں سردیوں میں کسی نعمت سے کم نہیں